جو شیڈ ابھی میں دیکھنے جا رہا ہوں اس میں دو مسائل ہیں لیئر کے شیڈ ہیں مسئلے دو ہیں لیکن ان میں ایک مسئلہ برائلرز اور باقی مرگیوں کے ساتھ بھی لنکڈ ہے لیئر گولڈن مسری والوں کا انڈے والے مرگیوں والوں کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی تلاش کریں گے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ مسئلہ ہے پرو لیپس کا پرو لیپس یا وینٹ کا باہر آ جانا یعنی انڈے دینے والی مرگیوں میں انڈا دینے کے بعد جو حصہ ریپروڈکٹیو ٹریک کا انڈے والی جگہ کا باہر آتا ہے وہ واپس نہیں جا پاتا اور اس کے واپس نہ جانے کے پیچھے بے شمار ریزنز ہیں اور جب وہ واپس نہیں جا پاتا ہم اس پروسس کو کہتے ہیں پرو لیپس اس ڈیفیکٹ کو پرو لیپس کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پچھا نکالنا جب یہ پرو لیپس ہو جاتا ہے پھر جو دوسری مرگیاں ہیں وہ اس کے اوپر چونچے مارنا شروع کر دیتی ہیں اور چونچے مارنے کے عمل کی وجہ سے فوری طور پہ یا تھوڑے دیر کے بعد اس مرگی کی بلیڈنگ کی وجہ سے اور باقی ریپروڈکٹیو ٹریک کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں اور وجوہات کو تلاش کریں گے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ کینیبلزم کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا یہ جو مرگیاں کے دوسرے کو کارتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے اوپر کچھ چیز کھینچ کے ماریں اس کو لال نیلا پیلا کر دیں لائکس کیا ٹارگٹ اس ویڈیو کے اوپر بھی 250 ہے پچھلی ویڈیو پہ آپ نے 250 لائکس کی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں اس ویڈیو کے اوپر بھی آپ نے 200 لائکس کرنے ہیں اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف شیڈ کے اندرے یہ جو برڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس مرگی کی یہ میں نے دو شیڈ ویزر کیے تھے اس مرگی کی عمر ہے پورا ایک سال بارہ ماہ کی یہ ہو گئی ہے اس میں پہلے فیڈ چل رہی تھی کوئی اور تو انہوں نے فیڈ چینج کیا جس کی ویسے ان کے انڈوں کی پرڈکشن بڑھ گئی ہے اور ساتھ میں پورا لائپس کا مسئلہ بھی کم ہو گیا ہے اب یہ جو برڈ ہے اس میں میں نے کچھ ویڈیو شیوٹ کی ہیں جو انڈے دینے والی مرگیاں ہیں انڈے دے رہی ہیں کھڑوں کے اندر نیس کے اندر آپ دیکھیں ان کو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے کافی دیر تک ایگ کو پوش کرتی ہیں یہ سیکنڈز کا کام ہوتا ہے اس میں اتنا ٹائم لگنا نہیں چاہیے یہ ٹائم اس صورت میں لگتا ہے جب آپ کی مرگی انڈر ویٹ ہو اور وہ پہلے سے ہی انڈے دینا شروع ہو گئی ہے اب دوسرے شیٹ پہ جب میں گیا ہوں ادھر مسئلہ زیادہ ہے وان ہنڈرڈ ایک دن کے اندر مرگیاں کی مرگیوں کی عموات ہوئی ہے یہ مرگی تیرہ سے چودہ ماہ کے درمیان ہے اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ دیکھیں مرگیاں کھڑوں کے اوپر چڑھ گئی ہیں چڑھ کے اوپر وہ چھپا رہی ہیں اس میں بلیڈنگ بھی بعض اوقات کو ہو رہی ہے اپنے آپ کو وہ مرگوں سے بچاتی ہیں ہوتا ہے یہ جو وینٹک کا پارٹ نکلتا ہے یہ اتنا اٹریکٹنگ ہوتا ہے ان کے لیے دوسری جو ہے نا وہ کینابلزم سٹارٹ کر دیتی ہیں وہ چونچ پیکنگ سٹارٹ کرتی ہیں پیکنگ بہیوئر پھر جب ایک چیز کسی ایک چیز کے ایک مرگی کے اندر آ جاتا ہے پھر ساری اس کے پر ٹوٹ پڑتی ہیں پھر وہ بلیڈنگ کی وجہ سے اور ڈیجیسٹس سسٹم کے اربچر ہونے کی وجہ سے وہ پھر مر جاتی ہیں تو یہ یہاں سے مرگیوں کو شفٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے دن کی گرمی بڑھتی ہے یہ بہیوئر بڑھتا ہے پرو لیپس والا اور جیسے جیسے رات ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ مرگیوں کی تعداد بہت کام ہو جاتا ہے یعنی دن میں اگر سو مرگیاں مر رہی ہیں رات میں صرف پانچ مرگیاں چھین مرگیاں نکل رہی ہوں گی اب یہ چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے مجھے اس پورے ایریے میں میرے پاس جو بھی جتنے میں لیئر کے شیڈز ہیں اس میں یہی پرابلم نظر آ رہا ہے اب اس میں کچھ میرے پاس ایسے شیڈز ہیں جہاں پہ ابھی پروڈکشن سٹارٹ ہوئی ہے ان میں پرولیپس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ایک دوسرے کو کارتے بہت زیادہ ہیں مرگیاں اس میں بلکل جو وینٹ والا پورشن ہے جو ان کی دھوم ہوتی ہے وہاں سننگی ہونی شروع ہو گئی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی دیکھیں جی پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے پہلا ہی جو چیز ہے وہ ہے ریرنگ اس کی مرگیوں کی ایک ٹائم تھا جب فیڈ کوالیٹی بہت اچھی تھی ایک چیز ہوتی ہے ایمپیریکل نالج ایمپیریکل نالج یہ ہے کہ جن فارمرز کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ ابھی سے تو کام شروع نہیں کیا ہوا ان کو تو دو دو چار چار آٹھ 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 دست سال ہو گئے ہیں ایک جو پہلا شہر میں نے وزٹ کیا ان کو تو ایک جنریشن کے بعد اگلی جنریشن نے ٹیک آور کیا ہے چیزوں کو تو یہ پرابلم آنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ریز ہوتی ہے پہلا کوشن ہوا ہے گوڈ مینجمنٹ ہوا کیا ہے ایک نارمل محتاط آئیڈیا کی مطابق جو ریڈنگ کا چار سے آٹھویں ویک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سکیلٹل مسلز کی ریپرڈکٹو ٹریک کی اس ڈیوالپمنٹ کے لیے وہ ہوتی تھی اپنے ٹائم کیو پر ہو جاتی تھی اب یہاں پہ یونیفارمٹی کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے یونیفارمٹی یہ آپ کے شیڈ کے اندر ساری مرگیوں کا وزن تقریباً بارہ سو گرام ہو اگر آپ نے یونیفارمٹی نہیں رکھی آپ کی مرگیوں کا وہاں پہ ففٹی پرسنڈ مرگیاں بارہ سو گرام پہ تھی ففٹی پرسنڈ میں سے ٹین پرسنڈ گیارہ سو گرام کی تھی ٹین پرسنڈ ہزار گرام کی تھی ٹوالٹی پرسنڈ نو سو ساڑھے نو سو گرام کی تھی اب لائٹ سٹیمولیشن کے بعد ایک پرڈکشن سٹارٹ ضرور ہوگی لیکن جو مرگی انڈر ویٹ رہ جائے گی اس کے ساتھ پرلیپس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں ہم ہم اس کو ترتیب سے ڈسس کرتے ہیں فیڈ کی کوالٹی کاؤنٹر ہوئی فیڈ کی کوالٹی کی وجہ سے جس مرگی نے سیونٹینتھ ویک کے اندر جا کے اپنے آپٹیمل ویٹ کے اوپر پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچی ان میں کچھ مرگیاں پہنچ گئیں کچھ نہیں پہنچی اب فارمر ایک پیچھے سے ایک experience لے کے آئے ہیں کہ ہم نے سترہ ہفتے کے اوپر اٹھاروہ ہفتہ جب شروع ہوگا تو ہم نے ہماری light ہے ہم نے اس کو stimulate کرنا ہے تاکہ انڈے کی production سٹارٹ ہو لیکن وہاں پہ اگر وہ یہ calculations نہیں کر پا رہے کیا ہمارے shed میں uniformity ہے کیا ہماری مہیوں سب کا وزن برابر ہے اس میں کوئی انٹرویٹ تو نہیں ہے تو پھر یہ problem آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں فیڈ quality کے counter ہونے کی وجہ سے disturb ہونے کی وجہ سے چار سے آٹھ ہفتے کے درمیان جو most important skeletal muscle development phase ہے جو reproductive track کی development phase ہے وہ disturb ہو رہی ہے پھر اس کے بعد مرگیاں اپنے optimum weight کے اوپر نہیں پہنچ پا رہی ہیں uniformity نہیں ہے sizing ہے sizing یقصانیت نہیں ہے نا شاڈی کے اندر sizing کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ جو ہے نا different مرگیوں کے اندر آ جاتا ہے پہلا point یہ ہے دوسرا point جب یہ skeletal muscle سے صحیح develop نہیں ہوتی تو جو pelvic girdle ہے skeletal muscle ہے ایک skeleton ہے ہڈیاں جو pelvic girdle ہے آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں جہاں سے ونٹ کے جو area ہے جہاں پہ وہ جو hip bones ہوتی ہیں pelvic ہم اس کو region بولتے ہیں ان کی development ٹھیک نہیں ہوتی جب وہ development ٹھیک نہیں ہوگی تو it means کہ جہاں سے انڈے نے آنا ہے وہ size وہ opening تھوڑ چھوٹی رہ جاتی ہے اور مرگی کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جب وہ زیادہ زور لگاتی ہے تو وہ پھر ونٹ اس کی باہر آ جاتی ہے initially وہ skeletal muscles ان کو واپس کھنچتے ہیں ونٹ کو لیکن جب بار بار ایسے ہوتا ہے تو وہ muscles weak ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ weak ہوتے ہیں تو پھر ونٹ پرلیپس کا مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تیسے چیز feed اگر proper اس کی راشن ٹھیک نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نا feed کا مسئلہ ہے اس میں feed میں energy کا content زیادہ ہوگا تب یہ problem ہے head feel کرے گی stress میں جائے گی پرلیپس کا مسئلہ آئے گا اگر اس کے اندر fat content زیادہ ہے تو ونٹ ایریہ میں fat accumulate ہونا شروع ہو جائے گی fat جو ہے وہ جو ونٹ ہے اس کو opening کرنے سے انڈے کی لینگ کے دران روکتی ہے انڈا جو ہے وہ ایک bounding کی طرح بھی چلا جاتا ہے اور پھر ونٹ پرلیپس ہو جاتا ہے تیسرا مسئلہ میں نے جو drisses کیا مرگیاں overweight ہیں موٹی ہو گئی ہیں چربی زیادہ ہیں underweight ہیں وزن کم تھا لیکن انڈے دینا شروع کر دیا pelvic cradle کی development نہیں ہوئی تو وہ skeletal muscle سے صحیح طرح سے develop نہیں ہو سکے genetic defect ہو سکتا ہے hormonal problem بھی ہو سکتی ہے ایک ہارمون ہوتا ہے prostaglandins یہ ہارمون muscles کی جو growth ہے جو reproductive track کے اندر muscles کا سکڑنا پھیلنا ہے اس کے اوپر یہ کام کرتا ہے اس کی activity کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ہارمون ہوتا ہے جسے ہم estrogen بولتے ہیں اس کا وہ plasma level اگر کم ہو گیا ہے due to genetics یا کوئی stress یا feed کے اندر اس کی جنہی کے ingredients میں کوئی کمی آگئی کوئی منویسٹس کی کمی آگئی اس کی وجہ سے پھر یہ ہارمون disturb ہوتا ہے ہارمون کی جب blood میں optimal level کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہارمون muscles کو جو اس کا muscles کا activity ہے سکڑنا پھیلنا ظاہر اب vent کو باہر نکالنا ہے انڈا باہر پھینک کے دوبارہ اس کو اندر کھینچنا ہے یہ والی activity disturb ہو جاتی ہے جس کے ویسے vent پر لیپس کا مسئلہ ہوتا ہے بریڈر سے انڈا آیا ہیچنگ کے اندر لگ گیا ہیچنگ کے دوران humidity میں اگر کمی اوپر نیچے ہوگی انکوبیٹر میں کوئی problem بن گیا کوئی genetic defect آ گیا ہے جس میں skeleton سے develop نہیں ہوا تب بھی vent پر لیپس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا جی reproductive حصہ اس کو آپ نے spray لگانی ہے anti septic cream لگانی ہے لگا کے آپ نے اس کو دوبارہ سے time دینا ہے اس کی light کو اس طرح سے manage کرنا ہے کہ دوبارہ وہ egg production کی طرف نہ جائے egg لینگ کی طرف نہ جائے اور اس کا reproductive track کو اتنا time مل جائے کہ وہ heal ہو سکے اور ساتھ اس کو antibiotics دینی ہے اس کو brufin paracetamol وغیرہ دینا ہے immune boosters دینے ہے تاکہ اس کی healing جلدی ہو سکے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے developmental phase ہے یعنی کہ 14-15 ہفتہ ہے اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی مرگیوں کو uniformity کی طرف لے کیونکہ ہو یہی رہا ہے کہ جب اور ultimately وہ muscles اس کو واپس نہیں کیچ پائیں گے دوسرا کام balanced feed دینی ہے age بہت بڑا factor ہے تمام مرگیوں کی age بھی برابر ہونی چاہیے 17-18 week کے اوپر جا کے جب آپ نے photo stimulation دینی ہے پیکنگ behavior کو بہت اچھے طرقے سے منیج کر نا ہے دیکھیں جب آپ بیٹھی رہتی ہے وہ exposed ہوتی ہے پیکنگ کے لئے اس کے اوپر زیادہ مرگیاں اٹیک کرتی ہیں پیکنگ behavior کو develop ہونے سے روکنا ہے نمک کا استعمال کریں اور ایکٹرولائٹ دیں وائٹمن سی دیں امیون بوسٹرز دیں سٹریس سے بچائیں تاکہ مرگیاں ایک دوسرے کو کاٹے کیلشم کا استعمال بہت ضروری ہے کیلشم کی جب کمی ہوتی ہے تو تب بھی ایگ شیل فارمیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو مسلز کی جو ٹون ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب مسلز کی ٹون اس کی سختی خراب ہوتی ہے جب وہ خراب ہوگی تو ایگ بائنڈن کا مسئلہ بھی فارمرز پریشان ہو کہ اپنی مریان سیل کرنے پہ آئے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے اور ابھی تک اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں نیچے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا اگر آپ مجھے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نیچے واتس ایپ نمبر دے رہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک پہ پول ٹیوی ڈاکٹر کامران کو فالو کریں انسٹاگرام کے اوپر آپ مجھے ڈاکٹر کامران ہیدر اگر ملک سے باہر ہیں آپ کو اچھا کانٹینٹ ملتا ہے میرے چینل سے آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون ڈاکٹ کامر 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 مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے باتشید کرنا چاہتے ہیں تو ہر سنڈے کو دو بجے کے قریب میں آن لائن ہوتا ہوں اگر مجھے مجھے ہوتا مجھے ہوتا مجھے